کہ وہ مائرہ خان جیسی ہمارے اچھی آرٹسٹ اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ میں نے ان کو چانس نہیں دینا بھئی آپ نے تو دیا ہی نہیں تو دو سالوں سے دیکھ رہی ہوں وہ مائرہ خان کے پیچھے پڑے میں کہ جی ان کو سکتے وہ تمہارے میں نے دے دیا ڈراما آپ نے کہاں سے دیا اسلام علیکم فینڈز میرا نام ہے سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سب اسمیر یوٹیپ چینل دوستو خلیل اور ایمان کمر صاحب پاکستان کے بہت بڑے رائٹر ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایسا ڈراما لکھا تھا جو بہت سپر ڈوپر ہٹ ہوا جس کا نام تھا صدقے تمہارے جب یہ ڈراما آن ایئر ہوا تو خلیل صاحب کہنے لگے کہ میری بہنیں مجھ سے لڑنے لگیں اور وہ کہنے لگی کہ بند کروا ہو یہ ڈراما چھٹے اپیسوڈ کے آن ایئر ہونے پر مجھے فون کر کے کہا تھا کہ خلیل بند کر دے رہوں جو تب سے ناراض ہیں آپ جانتے ہیں کیوں کیونکہ وہ کہانی خلیل صاحب کی اپنی زندگی کی کہانی تھی اور ان کی بہنیں نہیں چاہتی تھی کہ ان کی زندگی میں جو کچھ ہوا وہ دنیا کو پتا چلے خلیل صاحب اس ڈرامے کو لے کر بہت ہی جذباتی تھے اور اس ڈرامے کے فنکاروں کو ایسے سلیکٹ کر رہے تھے جیسے زندگی کا بہت بڑا محاصر کرنے چاہ رہے ہوں کیونکہ اس ڈرامے کی کہانی ان کی اصل زندگی کی ادھوری محبت کی کہانی تھی اور انہوں نے اس ڈرامے کی ہیروین شانوں جو کہ اصل میں ان کی محبوبہ تھی اس کے گردار کے لیے ماہرہ خان کو سلیکٹ کیا اور اپنے گردار کے لیے ادنان ملک کو اور پھر وہ ڈراما صدقے تمہارے اتنا سپر اٹ ہوا کہ اس نے خلیل رحمان کمر صاحب کو بہت ایوارڈز دلوائے اور پورے پاکستان میں بیجا بیجا ہوگی کہ خلیل صاحب جیسا رائٹر پورے پاکستان میں نہیں ہے یہ میرے پاس تمہوں سے کئی سال پہلے کی بات ہے پھر خلیل رحمان کمر اور ماہرہ خان کے درمیان بہت دوستی ہوگی اور ان دونوں نے سوچا کہ ہم مستقبل میں بہت زیادہ پروجیکٹ ساتھ میں کریں گے لیکن پھر آپ کو یاد ہوگا خلیل رحمان کمر اور ماروی سرمت کے درمیان ایک بہت بڑی کنٹروورسی آئی تھی ایک شو میں ماروی سرمت عورتوں کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے ایسی بےہودہ باتیں کر رہی تھی کہ عورتوں کی مرضی ہے ان کا جسم ہے وہ جو مرضی کریں کچھ ایسی باتیں تھی جو میں بیان نہیں کر سکتا لیکن خلیل صاحب سے وہ باتیں برداشت نہیں ہو اور خلیل صاحب نے اس کو شیٹ اپ اور بےہودہ عورت اور کچھ ایسی باتیں کہیں تھی اس کے بعد پورے پاکستان میں جو فیمنسٹ ٹولا تھا وہ خلیل رحمان کمر کے خلاف ہو گیا لیکن پورے پاکستان میں بہت سارے ایسے غیرت مند لوگ بھی تھے جو خلیل صاحب کو اپنا ہیرو بنا بیٹھے اور خلیل صاحب کی بہجا بہجا ہو گی لیکن اسی دوران جس ماہرہ خان کو وہ اپنی بہت اچھی دوست کہتے تھے جس کے ساتھ انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ ہم زندگی میں بہت زیادہ اور پروجیکٹ ساتھ کریں گے وہی ماہرہ خان اس بات کو لے کر خلیل رحمان کمر کے خلاف ایک ایسا سٹیٹمنٹ دیتی ہے جس سے خلیل صاحب کو بہت غصہ آتا ہے ماہرہ خان نے یہ کہا کہ ہم ایک ایسے بندے کو پروجیکٹ پر پروجیکٹ دیتے ہیں جسے بات کرنے کی تمیز نہیں جس کی زبان اتنی گندی ہے کہ وہ عورتوں کی تظلیل کرتا ہے ایسا ہی کچھ سٹیٹمنٹ ادنان ملک نے بھی دیا اس کے بعد خلیل رحمان کمر اور ان کے درمیان ایک جنگ کا اعلان ہو گیا اس کے بعد خلیل صاحب نے ماہرہ خان کے بارے میں یہ کہا کہ میں نے اپنی اصل زندگی کا ایک مقدس کردار اور ادنان ملک کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے ڈراموں میں اکثر ہیرو کے کردار کے لیے مرد کو چوز کرتا ہوں صدقے تمہارے میں نہ جانے مجھ سے ایسی گلتی کیا ہوئی کہ میں نے ایک ہجڑے کو سلیکٹ کر لیا اسی طرح خلیل صاحب کی انڈسٹری میں کسی نہ کسی فنکار کے ساتھ دشمنی چلتی رہتی ہے ریشم جو کہ ان کی فلم کاف کنگنا میں کام کر رہی تھی اور کسی وجہ سے سیٹ پر ان دونوں کی لڑائی ہوگی اور ریشم وہ فلم چھوڑ کر چلی گی اب میں نے آپ کو بیگراؤنڈ بتا دی ہے تاکہ آپ کو اصل بات سمجھنے میں آسانی ہو جیو پر ایک شو چل رہا ہے جس کا نام ہے ہنسنا منہ ہے اس شو میں وسیم عباز اور ریشم آئے ہوئے تھے اور آڈینس میں سے اٹھ کر ایک بندہ یہ سوال کرتا ہے کہ خلیل الرحمان کمر صاحب کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں اب وسیم عباز نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ مانا کہ خلیل بہت غصے والا ہے لیکن میرا بہت اچھا دوست ہے ہمارے درمیان بہت زیادہ لڑائیاں بھی ہوتی رہتی ہیں لیکن مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے خلیل is a very nice person he is a very good friend بہت اچھا دوست ہے میری بہت دوستی ہے اس کے ساتھ بہت قریبی تعلق ہے اس لیے مجھے تو اچھا ہی لگتا اتقریبی کہ ہماری بہت خوفناک لڑائی بھی ہو چکی ہے اب جب ریشم سے پوچھا گیا تو ریشم نے ایسا جواب دیا کہ ان کا جواب سننے کے بعد سب کو پتا چلا کہ ریشم کے اندر کتنا زہر ہے خلیل صاحب کے لیے ریشم کے جواب کو سننے کے بعد پورے سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑی کنٹروورسی بن گئی ریشم نے یہ کہا کہ خلیل صاحب نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھتے رہتے ہیں مائرہ خان کے دو سال سے پیچھے پڑے میں اور اسے ہر بار یاد دلاتے رہتے ہیں کہ میں نے تمہیں کام دیا تھا میں نے تمہیں چانس دیا تھا میری وجہ سے تم مشہور ہوئی ہو اور ریشم نے یہ کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں مائرہ کو کام دینے والے آپ کون ہوتے ہیں اس کو سلیکٹ کرنے والے کام دینے والے یا ڈائریکٹر ہوتے ہیں پروڈیسر ہوتے ہیں یا پھر چینل والے سلیکٹ کرتے ہیں آپ ہر بندے کو یہ کہتے رہتے ہیں کہ میں نے تمہیں چانس دیا کہ وہ ماہرہ خان جیسی ہمارے اچھی آرٹسٹ اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ میں نے ان کو چانس نہیں دینا بھئی آپ نے تو دیا ہی نہیں دو سالوں سے دیکھ رہی ہوں وہ ماہرہ خان کے پیچھے پڑے میں کہ جی ان کو سکتے وہ تمہارے میں نے دے دیا ڈراما آپ نے کہاں سے دیا اب یہ پروگرام جیو کا ہے اور جیو نے ماروی سرمد والی کنٹروورسی کے بعد خلیل صاحب کے ساتھ کام کرنے سے بائیکارٹ کر دیا تھا لیکن اپنے تمام تر پروگرامز میں وہ خلیل صاحب کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایسا سوال کرتے ہیں جس سے کنٹروورسی بھی بنے اور خلیل صاحب کی بیزتی بھی ہو آپ سب کو یاد ہوگا کہ بیروس سبزواری سے بھی انہوں نے پوچھا تھا خلیل و نیمان کمر اگر رائٹر نہ ہوتے تو وہ کسی سے پٹ رہے ہوتے اس سے پہلے بھی ریشم اپنے اندر کا زہر خلیل صاحب کے خلاف ابل چکی ہے ایک شو میں جب ان دونوں کو اکٹھے بلایا گیا تھا اور ماروی سرمد والے معاملے پر بات کی جا رہی تھی تو ریشم نے ایک ایسا ڈائلوگ بولا جس سے خلیل صاحب کی کافی تظلیل ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ دو ٹکے کی عورت کا ڈائلوگ لکھنے والا آج دنیا کے سامنے ایک ٹکے کا بھی نہیں رہا مانا کہ یار انڈسٹری میں بہت سارے لوگ ہوں گے خلیل صاحب کے خلاف فیروز خان بھی کہتے ہیں کہ یہ بہت کمنڈی ہیں بہت غصے والے ہیں بہت بتتمیز ہیں ساری باتیں مان لیں لیکن ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی جب فیمنسٹ ٹولا بڑے گندے پلیکارٹز اٹھا کر عوام کے سامنے آیا اور بہت سارے عورتیں یہ کہنے لگیں کہ میرا جسم میں میری مرضی ہے میں جس کے پاس مرضی جاؤں سو ہوں اٹھوں بیٹھوں میرے بھائی یا میرے شہر یا کسی اور کی کیا مجال وہ مجھے روک سکے اس وقت سارے لوگ خاموش تھے لیکن خلیل صاحب نے سٹینڈ دیا اور انہوں نے اس بہتگی کے خلاف آواز اٹھائی یہ جتنے چند لوگ تھے نا انڈسٹری کے چند لوگ ہیں کوئی پورا پاکستان نہیں ہے چند لوگ ہیں ان میں سے بھی تھوڑے بہت جو فیمنسٹ تھے جو اپنی بیویوں کو کسی کے ساتھ بھی سین کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے لاکھوں روپے تو آتے ہیں نا خیر اللہ سب کو ہدایے دے لیکن اس وقت خلیل صاحب نے اسی انڈسٹری میں رہتے ہوئے آواز اٹھائی اور انہوں نے کہا کہ میں ایسی بےہدہ عورتوں کی عزت نہیں کرتا میں عزت کرتا ہوں اس عورت کی جو شوہر کے گھر آنے پر مسکرا کر اس سے ملے جو اپنے شوہر سے پوچھے کہ یہ جو پیسے تم لائے ہو یہ حلال ہے یا حرام ہے میں ایسی عورت کی عزت کرتا ہوں مانا کہ وہ انڈسٹری میں رہتے ہیں عورتوں کے بیچ میں رہتے ہیں نہ جانے کتنی عورتوں کے ساتھ ان کی دوستی بھی ہوگی سب کچھ ہوگا لیکن کون دشمنی اپنے سر پر لیتا ہے کون آواز اٹھاتا ہے کوئی بھی نہیں اٹھاتا آج بہت زارے ایسے معاملات چل رہے ہیں جس پر لوگ جھوٹ بول کر اپنا نام بنا لیتے ہیں کام چلا لیتے ہیں یوٹیوب چینل چلا لیتے ہیں تو اس وقت شاید وہ آواز بھی نہ اٹھاتے ہمیشہ یاد رکھیں کوئی نہ کوئی کارنامہ جو کرتا ہے وہ دماغ پھرہ ہی کرتا ہے یہ تھنڈے دماغ والے کبھی کارنامے نہیں کیا کرتے ہمیشہ جذباتی لوگی یا تو کچھ اچھا کر جاتے ہیں یا بہت برا کر جاتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ ضرور کرتے ہیں اس لیے خلیل صاحب کے خلاف انڈسٹری بھلے ہی ہو لیکن فیمنسٹ کے حوالے سے وہ جو بھی بات کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں اپنا خیال رکھئے گا اور سمیر چوزی کو دیجئے اجازت آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ